راگگیری ویکن انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہم باتچیت کر رہے تھے نیسر دہوکر جی سے جو ایک تبلہ وادک ہیں استار فضل قریشی صاحب کے سینئر ڈیسائپل ہیں کل ہم نے ان سے ان کے سنگیت سفر کے شروعاتی حصوں پر باتچیت کی آج باتچیت کریں گے ان کے موجودہ ان کی جو سوچ ہے تبلے کو لے کر اس پر اور ساتھی ساتھ سولو تبلہ اور جب سنگت میں تبلہ بچتا ہے تو اس کی سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو آپ نے تمام بڑے کلاکاروں کے ساتھ سنگت کی ہے کیسا اندبو رہا وہ اور ایک دوسرا پرشت انسی سے جڑا ہوا کہ جب آپ سولو بجا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ سنگت کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں کے مائنسٹ میں کیا الگ الگ چینجز ہوتے ہیں بلکل بلکل پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں میں کہ سنگت جن کو میں نے کی رہا جو سینئر ووکلس کے ساتھ میں نے بجایا ہے جیسے پنڈیت سبتیچل دیشپانڈی جی ہے یا استاد گلام عباس خان صاحب ہے الکا دیو ماروگر جی ہے تو یہ اتنے بڑے بھنی جن ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ان کو ان کے ساتھ ان کو سنگت کروں یا مطلب ان کے گانے کے ساتھ سنگت کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی میرے جنریشن کا تبلہ پلیئر جب ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ صرف سیکھ ہی سکتا ہے یہ بھی ایک طرح سے تعلیم ہی ہوتی ہے وہ پروگرام تو ہی ہے لیکن ان گروزونوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر بجانا ان کے گانے کے سنگت کرنا میرے کہہ سے یہ ایک سیکھنے کی ہی بات ہوتی ہے اور باقی جو انسٹرمنٹل کے ساتھ میں نے بجائے جیسے کمال صاحبی صاحب ہیں تو یہ ہی بات ہو گئے گی ایک بار ممبئی میں میرے گروہ جی کچھ بیزی تھے کچھ پروگرام کی وجہ سے اور کمال جی کے ساتھ بجانا تھا تو ہی آسٹ می تو پر فارم بیٹھ کمال صاحبی اور آپ تو جانتے ہیں کہ کمال صاحب کتنے اور تبلہ پریس کو کتنے بڑھاوا دیتے ہیں تو وہاں سے وہ ایک الگ ایکسپریئنس ہوا پھر ینگر جنریشن کی جو بہت سارے میرے فرینڈز ہیں ہرش نارایان اس آرنگی میں یا شکرنات پریشی ہے نندینی شنکر ہے سو یہ سب انسٹرمنٹل کے ساتھ بجانے کا انوہو وہ ایک الگ رہتا ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ سٹائل میں ایک گانا بجانا ہوتا ہے ایک ریلیشن ایک فرینڈشپ کے جیسا ہوتا ہے تو سنگت کا مائنسٹ اور سولو کا مائنسٹ کے طرف میں آ رہا ہوں بیسیکلی سولو تبلا پریزنٹیشن it's a fixed thing I know what I'm supposed to play میں ایک کچھ چیزیں فکس کرتا ہوں کبھی بہت بار جیسے پروگرام ہوتا ہے جیسے اس کا سوروک ہوتا ہے جو دیوریشن ہوتا ہے اس حساب سے میں اپنی کچھ چیزیں سیٹ کرتا ہوں کی شاید میں آج یہ کوشش کروں گا کہ یہ لوگوں کے سامنے بجاؤں گی یہ لوگوں کو پسند آئے کچھ نئی چیز اس طرح سے سکھی ہوئی ہوتی ہے ابھی سوچتا ہوں کہ آپ اس کو سولو میں بجائیں تو وہ ساری چیزیں سولو میں ایک طرح سے ایک fixed mindset سے کام ہوتا ہے کہ یہ تال میں بجانا ہے یا یہ چیزیں بجانا نہیں ہے لیکن سنگت کے وقت ایسا نہیں ہوتا سنگت کرنے کے وقت تو مجھے بالکل کچھ آئیڈیا نہیں ہوتی ہے کہ جو مین آرٹیسٹ ہے تو وہ کونسے تال میں اپنی vocal یا instrumental جو کچھ اس کی بندیش ہوگی وہ بجائے گا کونسا ٹیمپو ہوگا کیا لائکاری وہ کس طرح سے کریں گے تو وہاں پہ کچھ آئیڈیا نہیں ہوتی ہے وہاں پہ I need to be able to you know cope up with whatever his requirement is to I am supposed to adapt with the situation as a tabla clear اس کی سنگت کی چھو ریکوارمنٹس ہے اس کو میں فلفیل کر پاو یہ میری بہت بڑی زمینداری ہوتی ہے تاکہ as a the program as a whole اس کی ایک height اچھے سے اس میں لوگوں کو اس کا مزا آ جائے یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی میری کچھ اس میں چیز سنانی ہے میرا کچھ presentation دینا ہے وہ میرا main وہاں پہ رول نہیں ہوتا main artist وہ ہے میرا کام ہے کہ ان کے کلا کو میں میرے tabla کے حساب سے میرے ٹھیکے کے حساب سے اور enhance کروں تاکہ جو ہو رہی ہے وہ اور ایک اچائی پر چلی جائے لیکن وہ main artist ہوئی ہے میرا کام صرف سنگتکار آپ بھی نندینی شنکر کا نام لے رہے تھے آپ نے کمال بھائی کا نام لیا یہ سب لوگ راگگیری کے انٹرویو ویکن انٹرویو سیریز میں شامل ہو چکے ہیں ان سے باتچیت کرنے بہت مزا آیا اور دیکھیں ہم لوگ ان کو میں کچھ میں آپ کو سناتا ہوں کھماج ایک لائٹ راگ ہے اس میں کچھ کہہ رہے میں کچھ الگ چیزیں چھوٹی چھوٹی لگیا وغیرہ موسیقی 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 خماج راگ کا اپنے ذکر کیا اور خماج دراصل جو مشہور اور کہہ سکتے ہیں کہ مہان فلم سنگیت کاروں میں جن کی گنتی ہے آڈی ورمن صاحب کی ان کا بہت پسندیدہ راگ تھا خماج رونو مجمدہ جو ان کی بڑی پسند تھے بڑی پیار تھا جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں آڈی صاحب کی بات ہوتی تو راگ خماج گھوم کر کہیں نہ کہیں سے ضرور آجاتا ہے نصر آخری سوال میں دیکھ رہا تھا کہ پرسکاروں کے ملنے کی شروعات بھی ہو چکی ہے جو ایک یہ دشا ہوتی ہے کہ صحیح دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں جو سادنہ کر رہے ہیں وہ صحیح چل رہی ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ یہ معنق نہیں ہوتے ایسا نہیں کہ پرسکار نہیں مل رہے تو مطلب ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ملنے لگے ہیں پرسکار اور اب آپ دشا آگے بڑھ گئے ہیں لیکن ابھی کیا لگتا ہے کہ یہ سادنہ شروع ہوئی ہے ابھی بہت محنت کرنی ہے ابھی بہت سارا پیار حاصل کرنا ہے ابھی بہت ساری سادنہ کرنی ہے ابھی frame of mind کیا رہتا ہے ریاض کرتے رہے میرے خیال سے جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں ریاض میں جی تو ویسے ویسے میں اپنے آپ کو ایک شروعات کی طرف ہمیشہ لے کے جا رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ریاض کی بارے میں بات کرتا ہوں کہ ریاض جیسے جیسے شروع ہو رہا ہے یا ہوا ہے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض پورا ہو گیا ہمیشہ کسی چیز کو ہم ریاض کرتے ہوں اس کو سٹیج پر پریزنٹ کرتے ہے چاہے سنگت میں ہو یا سولو میں ہو اس کے اوپر کچھ سوچتے چنتن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں کچھ چیز اس میں سامنے آ جاتا ہے دوسرے دن اور کچھ سامنے آ جاتا ہے اور آپ کے سبی درشو شکریہ سلام سلام موسیقی